بسم اللہ الرحمن الرحیم اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا آج کاروائی نہیں کرے گی تو ہم بھی ذمہ دار نہیں ہوں گے جنگ کی گئی تو مہادر شاہ زفر یا پھر ٹیپو سلطان کا راستہ اپنائیں گے ہاتھ کھڑے کر دیں گے یا خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اور اگر بات بڑ گئی تو دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہو سکتی ہے پرائم اینسٹر نے اپوزیشن کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ اپوزیشن نے صرف تقریریں کی ہیں تجویز ایک بھی نہیں دی اپوزیشن نے بھی معاملے پر حکومت کو حدف تنقین منایا ہے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھارت حملے کرتا رہا خان صاحب بودی کو فون ملاتے رہے ٹرم کی زبانی کلامی پیشکش پر ہم خوش ہوتے رہے بلاول نے بھی شکوا کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس معاملے پر کوئی بھی قانون سازی نہیں کی ہے ادھر عسکری قیادت بھی حکومت کے ہم زبان ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں کشمیر پر حکومتی رد عمل کی حمایت کی گئی جنرل قمر جاوید باجوا نے یہ کہا کہ پاک فوج کشمیریوں کی جائز جد و جہد تک کامیابی تک ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر طرح کی حالات کے لیے ہم تیار ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی جوائنٹ سیشن میں قوائے تقریرینوں کی کچھ ہوا ہے ہمارے پاس راستے کیا ہیں آپشنز کیا بچے ہیں کیا پاکستان اور بھارت جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کیا امریکہ بھارت اقنام سے آگا تھا یا پھر مودی نے اپنے حلیف کو بھی دھوکا دیا ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈرز کی تقریر سے قوم کو کیا پیغام ملا ہے اس پر بات کریں گے آج کے نیوز من سپیشل میں اسلام آبا سٹیڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار شاہد مطلع صاحب سینئر اینلسٹ عبداللہ آگل صاحب بھی ہمیں اسلام آبا سے ہی جوائن کر رہے ہیں اور سابق پاکستانی ہائی کمیشنر انڈیا آصف دورانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اسلام آبا سے تینوں امیانوں کو بہت شکریہ شاہد مطلع صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں وزیر اعظم عبران خان کی تقریر جامعہ اور حتمی تھی مستقبل کا لائے حمل واضح حمل واضح ہوا کیا سمجھتے ہیں جواز بہت شکریہ وزیر اعظم کی حوالے سے بات کی جائے تو وہ کہیں نہ کہیں دشتنگی ضرور تھی لیکن ان کا پوائنٹ جو انہوں نے میک کیا وہ بہت اچھا تھا انہوں نے بین الاقوامی برادری سے یہ اپیل دی ہے کہ اس معاملے میں انٹرون کی جائے ایسا نہ ہو کہ چونکہ کشمیر فلیش پوائنٹ ہے اور برسوں سے فلیش پوائنٹ ہے ایسا نہ ہو کہ دنیا ساری کی ساری جنگ کے دہانے پر پہنچ جائے چونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں ہی نیوکلیر فار ہیں اور کسی بھی وقت یہ خطہ بادود ہے کہ دونوں کے دنیا اچھی خاصی تیکشن جو ہے وہ آرائز کر سکتی ہے ایک تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے دوسرا انہوں نے اپنے کی سکتا ہے حال ایسی ہے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں آج اپوزیشن کی کچھ جماعتیں یہ کہتی بھی نظر آئیں کہ شاید کوئی کنائیون سے چیزیں ہو رہی ہیں امریکہ جا کے انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے کیونکہ ابھی تک اس طرح کا سخت ریسپانس نہیں آ سکا ہے جس طرح کا آنا چاہیے تھا یہ بھی بات ہو رہی ہے تاہم ایک ساتھ مکنی کمیٹی ہے وہ بھی بنا دی گئی ہے وہ بھی اس کے لیگل آسپیکٹس کو اور ڈپلومیٹک آسپیکٹس کو اور باقی جو دیگر آسپیکٹس ہیں اس کو دیکھے گی دیکھیں جو آرٹیکل سی سیونٹی کی بات اگر جواد کی جائے کل سے بہت اس پر بمبات ہو رہی ہے دیکھیں انڈیا نے بنیادی طور پر اپنی سپرین کورٹ کے ڈیسیئن جو کہ ابھی حالی میں دو ہزار اٹھارہ میں بھی آیا ہے اس کو بھی وائلٹ کی ہے اپریل دو ہزار اٹھارہ میں انڈیا سپرین کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جو آرٹیکل سیونٹی ہے اس کی ایک پرمننٹ حیثیت ہے کانسٹیٹوشن میں انڈیا کانسٹیٹوشن میں ایک اور بھی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل سیونٹی جو ہے اس کو استثناء حاصل ہے ہر قسم کی امینمنٹ سے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے ٹھیک ہے سر آپ کو پوائنٹ آیا میں آپ کی طرف واپس آؤں گا آسف درانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان کو نئی دلی سے سفیر واپس بلا لینا چاہیے کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کے لیے ابھی تو ہمارے ہائی کمیشنر تو نومینیٹ ہوئے ہیں ابھی تو وہ گئے بھی نہیں ہیں وہاں پہ اس کا یہ آپشن ہے کہ ان کی روانگی ڈیلے کی جا سکتی ہے لیکن یہ مسئلہ کا حال نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے اور آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہاں جہاں تک آپ پروٹنس کی بات کریں گے تو پہلے تو یہ تحق کر لیں کہ آیا یہ آرٹیکل 370 اس کو ہم سبسکرائب کرتے تھے ہمارے نزدیک تو وہ کابز ہیں یہ آرٹیکل 370 تو ایک ماسک تھا جو انڈینز نے پینا رکھا تھا کشمیریوں کو ایک لولی پاپ دینے کی لیے یہ تو ہمیں تو پتا تھا کہ یہ انہوں نے ایک لولی پاپ دیا ہے کشمیریوں کو ایک سپیشل سٹیٹس دینے کی لیے لیکن اصل ماسک تو اب اتر گیا ہے اور وہ جو اکوپیشن تھا وہ موجود تھا اب یہ دنیا کے لیے جو ہے یہ چیز واضح ہو جانے چاہیے کہ انڈیا جو کشمیر کو ایک سپیشل سٹیٹس دے رہا تھا تاکہ اس کا جب تک کہ فائنل جو ہے حل نہ ہو جائے کشمیر کے مسئلے کا تو اس وقت تک وہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک مخصوص سبجیکٹس ہیں جو سینٹر کے پاس ہوں گیا اور باقی جو ہے وہ کشمیری اکوپیٹ کشمیر کے پاس ہوں گے تو وہ سارے کا سارا جو ہے انہوں نے اپنا ہی جو ہے وہ کھل کے سامنے آگئے ہیں اس کا جو نقصان ان فیکٹریز کا جو ایک جل بڑا ان کو جو شاک لگے گا وہ تو پرو انڈین کشمیری لیڈرشپ ہے اس کو لگا ہے اور یہ انہوں نے بھی اب یہ محبوبہ مفتوی وغیرہ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو تو ٹو نیشن تھیوری تھی وہ سچی ثابت ہوئی تو ہم تو ستر سال پہلے سے کہہ رہے تھے اور ہماری جو آزادی کی بنیاد ہے وہ اسی بنیاد پر تھی تو انہوں نے انڈیا نے ایک سیچویشن کریئٹ کی ہے اس میں یقینا جو کشمیری ہیں ان کی زندگی جو ہے اور مشکل ہو جائے گی یہ مشکل کریں گے لیکن اس کے پیچھے جو ہندوتوہ کا ایجنڈا ہے ہمیں وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے وہ کشمیر کو جو ہے ایک جو ہے اگزامپل بنا کے اس کو وہ باقی انڈیا میں بھی مسلمز کو سپریس کر رہے ہیں یہ ان کا ایک سینسٹر ڈیزائن ہے جس کا پرامنیسٹر نے بھی انڈیا دیا تھا یہ ایک فاشسٹ اور ریسسٹ ایجنڈا ہے جس کا صرف پاکستان اور انڈیا کے جو دسپیٹ ہے اس تک یہ محدود نہیں ہے اس لئے جو بینولاقوامی دنیا ہے بینولاقوامی طور پہ بھی ہمیں جو ہے یہ یہ جو ورلڈ کمیونٹی شوڈ ٹیک نوڈ آف دس تو یہ اس کے ایک چیلنجنگ سیچویشن ضرور پیدا ہوئی ہے اور میں خیال میں پرامنیسٹر نے آج ویداوڈ منسنگ ورڈز انہوں نے بڑے کلیر انداز میں بات کی جس کا آپ نے بھی شروع میں آتا کیا کہ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں یا بہدر شاہ زفر کا یا ٹیپو سلطان کا ڈیفینٹلی پاکستان جو ہے وہ ٹیپو سلطان کا راستہ اپنائے گا تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہوشکے نا کھن لیں اور باقی دنیا جو ہے وہ بھی اس بات کو ریالائز کرے کہ آپ کب تک جو ہے وہ دوسری طرف دیکھتے رہیں گے میں کل باقی دنیا کو بھی ریالائز کرنا چاہیے میں اگر بھی بات کروں ہوں کہ انٹرنیسٹرل جو کمیونٹی وہ اس معاملے پر کیا کر رہی ہے عبداللہ صاحب پرائیم انسٹر صاحب کی تقریر جامعہ تھی کچھ حکمت عملی واضح ہوئی اور عمران خان اور شہواز شریف کی تقریر سے قوم کو کیا پیغام ملائے کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ دیکھیں پرائیم انسٹر صاحب کی تقریر جو تھی بلکل جامعہ نہیں تھی پرائیم انسٹر صاحب کی تقریر میں بہت سارے سکم موجود تھے انہوں نے ایک طرف تو کہا کہ موجود تجاویز چاہیے ہیں خود وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا راستہ یا بہتر شاہ زفر کا ٹیپو سلطان ہوتے تو کیا سوچتے کیا ٹیپو سلطان بیٹھ کے پارلیمنٹ ہاؤس سے جو ہے وہ تقریر کرتے اگر ایک طرف جو ہے وہ ہندوستان نے اتنا بڑا وار کھیل ڈالا تو پھر ہم جو ہے وہ ابھی تک یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کونسا راستہ اپنانا چاہیے لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آیا کرے نا تو وہ اپنے موہ پہ مار لینا چاہیے انسان کو بات حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم پہ قوم کو برنکمنشپ کی پالسی جو ہے وہ اپنانی پڑے گی ڈائلاؤگ اس بنیاد کے اوپر ہوگا جب آپ ڈیفائنس کے اوپر چلے جائیں گے دنیا جس کا آپ وابیلا کر رہے تھے امریکہ سے آپ ورلڈ کپ جیت کے آ رہے تھے آپ بتا رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے تو ٹرمپ کی میڈییشن کو تو انہوں نے جو ہے وہ پروانی کی جھوتے کی نوک کے اوپر رکھا انہوں نے ٹرمپ کی میڈییشن کو اب دو باتیں اس کے اندر آتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی میڈییشن جو تھی کیا وہ ایک صرف لپ سرویس تھی جو کہ اب ثابت ہو گیا کیا ٹرمپ جو ہر روز ٹوئیٹ کرتے ہیں کیا ان کا ٹوئیٹ اس معاملے پہ کوئی آیا تو پھر وہ باتیں جو ہمیں بتائی جاری تھی وہ تو ذرا اس سے مختلف صورتحال نکل آئی یہ کوئی دو معمولی ملک نہیں ہیں یہ دو نیوکی آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس بھارتی اقدام سے آگا تھا کیوں نہیں تھا آگا جب آپ کی دو ڈیویزن فوج جو ہے وہ موف کر رہی تھی کشمیر کے اندر تو کیا امریکن انٹیلیجنس کو ان کی سیٹلائٹس کو اور کیا امریکہ کی کنسنٹ کے بغیر موف کر رہی تھی کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں موف کر رہی ہے کیا ہمارے دفتر خارجہ کو نہیں معلوم تھا کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات پہ خط لکھاوا نہیں ہیں یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں جب یہ ساری چیزیں موجود تھیں تو کیا امریکہ کی کنسنٹ کے بغیر ہوا امریکہ نے آپ کو کب جو ہے وہ آپ کے ساتھ وفا کی کیا امریکہ نے آپ کا ساتھمہ بحری بیڑا جو ہے وہ بنگلہ دیش میں بھیجا کیا آپ کو جو ہے وہ کارگل وار کے اوپر انہوں نے ڈیچ نہیں کرایا کیا انہوں نے جنرل اس ٹائم پہ ان کا جو سینٹ کوم کا کمانڈر تھا اس نے کہا نہیں کہ انڈیا کو ہم ساری فگر نہیں کٹ کروانا چاہتے دنیا کے سامنے سرنڈر کروا کے پاکستان کے ہاتھ ہو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ ٹرمپ کا ایک طرف جو ہے وہ میڈییشن کا بیان آتا ہے دوسری طرف کشمیر کے اوپر جو ہے وہ اس کی تمام وائلیشن کر دیتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یونائٹی نیشن کی ریزولوشنز کی اور دنیا کی جو ہے ایک کنسنٹ سے جو ایک کام ہوا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں کیا آج بھارت کو کوئی پوچھنے والا ہے کیا آج اس کو کوئی لگام ڈالنے والا ہے کیا آج کوئی یہ بات کرنے والا ہے کہ سیاسی سفارتی اور اخلاقی بنیاد کے اوپر جو پولیسی آپ نے بہتر سال چلائی وہ بہتر سال کے اندر زلیل اور رسوہ ہو کے باہر نکل آئی وہ پٹ گئی پولیسی اب آپ کو you have to change your policy کیونکہ یہ پولیسی جو ہے یہ تو ناکام ہو گئی اب اس کے بدلے میں کیا لائیں گے دنیا کیا آئی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ہم پہلے نہیں گئے کیا یونائٹیڈ نیشن کو معلوم نہیں تھا کیا دنیا جو ہے وہ آج یو اے ای تک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پاک پاک انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے کیا آپ کو جو ہے کسی بڑے ملک نے سوائے چائنا کے کسی نے آپ سے بات کی کیا جب ڈانلڈ ٹرمپ نے دو دفعہ آپ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ آ کے ہم میڈییشن کرنے کے لیے تیار ہیں کیا آپ کا فورن آفیس جو ہے وہ دنیا کے بات کیا عبداللہ صاحب قطعہ علامی کی معاذر چاہوں گے میں واپس آپ کو کنٹینیو کروں گا ایک بریک کی دانے مجھے جانا ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان معاملے کو ٹھیک سے ہنڈل کر رہا ہے ہمارے پاس کیا راستے بچے ہیں کیا آپشنز ہیں ان پر بات ہوگی بریک کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان معاملے کو ٹھیک سے ہنڈل کر رہا ہے ہمارے پاس راستے کیا بچے ہیں کیا آپشنز ہیں اور کیا پاکستان اور بھارت جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں عبداللہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ آپ اپنے اپنا جواب بھی کنٹینیو کرنی جائے اور اس کے علاوہ ان سوا کے جواب بھی دیجئے دیکھئے میں جو ہے وہ تھوڑا جذباتی ضرور ہو گیا لیکن ظاہر ہے جہاں ایک قوم کے ساتھ اتنا بڑا کھیل ہو جائے اتنا بڑا حادثہ ہو جائے کشمیری قوم کی جو ہے وہ بلکل دیکھیں نا وہ ان کو کس لیول کے اوپر لے گئے ان کے جذبات ان کے احساسات جو پاکستان سے امیدیں جو ایک دم وہ چکنا چور ہوئی ہیں تو ظاہر ہے میں بھی ایک انسان ہی ہوں نا جذبات تو میں رکھتا ہوں لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ امبیسیڈر صاحب جیسے فرما رہے تھے لیکن میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ سفارتی تعلقات فوراں فلفور دونوں اطراف سے ختم کر دینے چاہیے ہمیں ان کے لوگوں کو گھر بجوا دینا چاہیے اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ہمیں واپس لانا چاہیے نمبر ون اس کی بے ریزن بتاتا ہوں کیوں نمبر دو یہ کہ ان کے ساتھ تجارت ختم کرنے چاہیے ہیں ان کے ساتھ ائر سپیس ختم کر دینی چاہیے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ چینلز رکھیں گے تو دنیا کہے گی ٹھیک ہے بائی لیٹریلی دونوں ممالک آپس میں ڈیل کر رہے ہیں تو ان کو میڈییشن کی ضرورت ہی نہیں ہے تعلقات تو تب خراب ہوتے ہیں جب دو فریقین کے اندر باتشیت بند ہو جاتی ہے تو تیسرا بندہ درمیان میں کوکتا ہے جب آپ اس کو نیوکلئر فلیش پوائنٹ کی طرف بتائیں گے تھوڑا سا وزیر آزم صاحب حمد سے کام لیں کور کمانڈرز کانفرنس میں تو فواج پاکستان نے بڑا واضح پیغام دیا کہ ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے یعنی کہ نیوکلئر تک کو جو ہے وہ انہوں نے آؤٹ آف آپشن قرار نہیں دیا کیا ماضی کے اندر فوج کی قربانیاں نہیں ہیں کیا ماضی پہ کشمیر میں جنگیں نہیں ہم نے لگی ٹائم مینسٹر صاحب نے بھی تصور اشارت دیا ہے انہوں نے کہا خون کے آخری قطعے تک لڑیں گے اور دنیا اگر آج کاروائی نہیں کرے گی تو ہم زمدہ نہیں ہیں جواد کمال صاحب یہ بات آپ نے صحیح کی انہوں نے کہا اگر پاکستان پر حملہ ہوا پہلے وزیر آزم صاحب یہ بتائیں کہ کیا وہ کشمیر کو پاکستان سمجھتے ہیں اگر پاکستان سمجھتے تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ پاکستان پر حملہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اتنا ہی پاکستان ہے جتنا اسلام آباد پاکستان ہے کیونکہ 1947 19 جولائے کو انہوں نے الہاق پاکستان کا اعلان کیا تھا 26 اکتوبر تک وہ کس کا حصہ تھا جب تک انڈیا نے اپنی فوج نہیں اتار دی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ نہیں ہے یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے پاکستان کی خودمختاری کے اوپر حملہ ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پر حملہ نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ کیا آپ جو ہے وہ کشمیر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں پہلے اس سوال کا جواب دیں یا سیاسی سفارتی اور اخلاقی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ پالیسی اپنانا چاہتے ہیں یا یہ پالیسی ٹھیک ہے تھا قردی اعظم غلط ہے یا موجودہ حکومت غلط ہے یا جو ماتلہ صاحب آپ متفق کریں گے عبداللہ گل صاحب کے اس پوائنٹ سے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر حملہ کرے گا انہیں کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھنا چاہیے اور دوسرے ہی کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں آپشنز یہی ہیں ہمارے پاس دیکھئے جواد سب سے پہلے میں آپ کی اس بات کا جواب دوں کہ امریکہ کتنا آگا تھا دیکھئے اس حوالے سے ریپورٹس آ چکی ہیں جو کہ ان کے فورن منسٹر ہیں انڈیا کے انہوں نے یکم اگست کو بھی پمپیو سے بات کی ہے اس کے علاوہ بولٹن سے فیروری بات کر چکے ہیں دیڈ ڈوول اور ان کو بتا چکے ہیں کہ آرٹیکل تری سیونٹی ہم ریوک کرنے جا رہے ہیں اور کل کا جو بیان ہے امریکہ کی جانب سے جو کہ اسٹیٹس دیپارٹمنٹ کا بیان ہے انہوں نے یہ کہا ہے جی یہ ان کا انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے یعنی انہوں نے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا میرے پاس یہ ڈاکومنٹ پڑے ہوئے ہیں اس میں دیکھئے کہ جب انڈیا جو ہے وہ ریزولوشن سے رجوع کیا اس وقت جو ریزولوشن فور کمیشن بنا تھا اس میں بھی یونائٹڈ سٹیٹس جو ہے وہ پانچ سٹیٹس میں سے ایک سٹیٹ تھی اور وہ فریق تھا جو ڈرافٹنگ کی گئی ہے ریزولوشن کی ریفرینڈم کے حوالے سے کہ کشمیر میں ریفرینڈم ہوگا اس میں امریکہ ایک فریق تھا امریکہ وہ اس ڈرافٹنگ میں شامل تھا اور اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ یہ سیونٹی جو آرٹیکل ہے یہ بالکل اس کا انٹرنل میٹر ہے ہم اس کو آرٹیکل سیونٹی کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ جو راجہ حری سنگھ تھا اس کو پلیس کرنے کے لیے کیا گیا تھا اور اس نے کیوں کیا تھا راجہ حری سنگھ نے اپنی جو کشمیری تھی جنہوں نے ریوولٹ کیا جنہوں نے بغاوت کی اور جنہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم بھارت کے ساتھ جائیں گے صرف ان کو پیسی فائی فور ای شورٹ ٹائم کرنے کے لیے آرٹیکل تری سیونٹی جو ہے وہ آہ آہ ایم بیڈڈ کیا گیا تھا انڈین کانسٹیٹوشن میں تو ہم اس لیے نہیں مانتے اور ہم حق با جانب ہیں آرٹیکل تری سیونٹی آہ کو نہ ماننے کے لیے چونکہ ہم سمجھتے ہیں آہ کہ کشمیر ہمارا پہلے دن سے حصہ تھا کشمیر ہمارا حصہ ہے اور کشمیر ہمارا حصہ رہے گا چونکہ 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 انڈیا نے اس پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے دیکھئے اس میں ہم میں تھوڑی سی ایک بات بتا دوں بینل اقوامی رسپونس کی بات اگر کی جائے تو آہ ویڈ ڈیو رسپیکٹ ہم جو ہے جو ہم نے کامیابییں سمیتی ہیں بلا شبہ فورن پالیسی کے انڈ پر اس کے آہ فرانٹ پر لیکن یہاں پر آہ جو ہے وہ انڈین ہمیں ڈیپلومیسی زیادہ کامیاب ہوتی نظر آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کے علاوہ کسی ایک بھی ملک نے آپ کا جو آہ سٹینس تھا آپ کا جو آہ نیریٹیف تھا اس کو مانا نہیں ہے چین نے بھی یہ بات کی ہے چین نے بھی لداخ کے حوالے سے یہ بات کی ہے چونکہ لداخ میں سیونٹی سیون پرسنٹ طبوتی ہیں آہ بود ماتھ ہیں تو اس لیے چونکہ تاریخی طور پر لداخ کو چین کا حصہ سمجھا جاتا ہے تو ان کا یہ چین کا کہنا ہے موقف ہے کہ یہ جی ہماری علاقہ اس سلامتی میں بداخلت ہے ہماری سالمیت پر سر ذرہ ذرہ اس پر بھی روستی ڈال رہے کیا کیا آپ اس معاملے کے بعد جنگ کی طرف بڑھ لیں اس طرف سے سپورٹ نہیں کیا سر اس پر بھی ذرہ مختصر روستی ڈال لیں پھر مجھے آگے جانے آسف درانی صاحب کے بعد کیا ہم جنگ کی طرف بڑھ لیں آہ جماعت میں نہیں سمجھتا کہ جنگ ہو سکے گی لیکن آ آرمی کی جانب سے آج کور کمانڈر کانفرنس میں یہ آہ واضح بیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز آہ پاکستان کو انٹیکٹ کرنے کے لیے اور کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے جو آہ عوام ہیں ان کی امنگوں کے مطابق ہر ایکسٹینٹ تک جا سکتی ہے کسی بھی ایکسٹینٹ تک پاکستان کی عام فورسز کو جانا پڑا تو وہ جائے اگر دنیا آج کاروائی نہیں کرے گی تو ہم بھی ذمہ دار نہیں ہوں گے عالمی برادری کے کردار پر آپ کیا کہیں گے عالمی ضمیر کب جا گئے گا دورانی صاحب آپ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے آصف دورانی صاحب سے بھی رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ اگر دنیا آج کاروائی نہیں کرے گی آج دوٹیس نہیں لے گی تو ہم بھی ذمہ دار نہیں ہوں گے اس کے جواب لوں گے اب ایک بریک کے بعد آصف دورانی صاحب کی طرف آئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی آج واضح طور پر یہ کہا کہ عالمی برادری اس معاملے پر اب نوٹس نہیں لے گی تو بعد میں ہم سے سوال نہ کرے عبداللہ گل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کافی حد تک جسٹیفائی ہے پرائم منسٹر صاحب کا یہ بیان انہوں نے واضح طور پر عالمی برادری کو جھوڑ کر یہ کہا ہے کہ وہ اب معاملے کو دیکھیں عالمی برادری کے کردار پر آپ کیا کہیں گے خاموشی کیوں عالمی ضمیر نہیں جاگ رہا دیکھیں وزیر اعظم صاحب جسٹیفائیڈ تو ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک میرے خال میں جو میچور ریسپانس ہے اس کا تو یہی تقاضی تھا کہ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری جو ہے وہ اس کو ریسپانس لے اس پر ریسپانس دے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو ٹرائی ٹو یو نو ریزولف دا میٹر اور اگر وہ ریزولف نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جب یونائٹیڈ نیشن میں معاملہ گیا تھا تو یہ پوری دنیا نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا اور نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کے یہ معاملہ دنیا کی نظر میں رہا اس پر ریزولوشنز آئے اٹھارہ ریزولوشنز پاس ہوئے یعنی کہ یہ ایک ورلڈ اوبر میٹر تھا نا پھر یہ بائی لیٹرل کیسے ہو گیا اب یہ جو کل جو ہوا اس سے دو تین باتیں ثابت ہوتی ہیں پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو شملہ موہدہ ہے وہ تو ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب انڈیا نے بقاعدہ اوکوپائے کر لیا ہے پاکستان کا حصہ اوکوپائے کر لیا ہے کیونکہ دو آپشنز ہیں ایک علاقہ پاکستان ہے اور ایک علاقہ ہندوستان ہے اس کے علاوہ تیسری آپشن وہ میڈلین آلبرائٹ والی وہ جو آٹ آف دا باکس سلوشن اور وہ جو کہا جاتا تھا کہ جی وہ چناب فارمولا انڈ دس تیڈ دی ایدر وہ سارے جو ہیں وہ غلط ہیں بات یہ ہے کہ جب پاکستان یہ شو کرائے گا کہ ہم ہر سرد عبور کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر دنیا آپ کو سیریس لے گی اسی طریقے سے جب ابھی نندن کا آپ نے جہاز گرا کے اس کو ہوسٹیج رکھ لیا جب آپ نے اس کو ہوسٹیج رکھا تو پھر اس کو جنگی میں کہوں گا کہ جنگی جرائم کے اندر آپ نے اس کو جب یہاں تحویل میں لیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ پوری دنیا چلا اٹھی اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ کے پاس آئی لیکن ایک دن پہلے اگر آپ یاد کریں کہ جب انہوں نے حملہ کیا اور پاکستان کی ٹیریٹریز کو وائلیٹ کیا تو کیا دنیا میں ایک شخص نے بھی بیان دیا آپ کے حق میں اس لیے دنیا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ world has become an economic animal وہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ کی ایک طرف containment کرنی ہے دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ معاملات کو سیدھا کرنا ہے ہندوستان کے ساتھ تجارت بڑھانی ہے کیا یہی معاملات اگر کوئی اور ملک کے ساتھ ہوا ہوتا جس نے یو این ریزولوشنز کی دھجیاں اڑا دی ہوتی ہیں جس نے انسانی حقوق کو پامال کر دیا ہوتا یونائٹیڈ نیشن کی ریپورٹس یومن رائٹس کی موجود ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن world خاموش کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ world criminal silence ہے ان کا اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس حد تک سیریس ہے دیکھیں نا میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان جب پہلے یہ فیصلہ تو کرے کہ کشمیر کیا اتنا ہی اہم ہے جتنا اسلام آباد لاہور کراچی پشاور پویٹا موجود ہے شاید مطلع صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اتفق ہیں عبداللہ صاحب کس موقع سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ سفارتی تعلقات تجارتی تعلقات ائر سپیس یہ تمام تر تعلقات ختم ہو جانے چاہیے اور دنیا کیوں خاموش ہے کیا واقعی بھارت کی جو منڈی ہے وہ بڑی ہے معاشی منڈی اس وعدہ سے دنیا خاموش ہے دیکھئے جواد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اٹھائیس سو بلین ڈالرز کی وہ ایک بڑی اکانومی ہے جس کا چھٹا یا ساتھوہ نمبر بنتا ہے گلوبل اکانومی اس پہ اور ہماری اکانومی اس کا دسوہ حصہ ہے یعنی ٹو ایٹی بلین ڈالرز کی ہماری اکانومی ہے یہ بڑا انفورچونیٹ ہے پوری دنیا بھارت کو ایک بڑی منڈی کے طور پر دیکھتا ہے ایک کرو تیس کروڑ اس کے جو نفوس ہیں افراد ہیں ان کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک بڑی منڈی ہے تو تجارتی حجم جو ہے بھارت کے ساتھ جو امریکہ کا ہے جو یورپ کا ہے یا باقی دیگر ممالک جن میں برطانیہ بھی ہے جاپان بھی ہے روس بھی ہے وہ بہت زیادہ ہے جیسے روس کی مثال دے دوں کہ روس ابھی ہمارے پوری ڈیٹھ سال پہلے تھوڑا سا کلوز آ رہا تھا لیکن فورن سے یو فور جو سسٹمز ہے جو دیفنس سسٹم ہے دیفنس شیر سسٹم اس کو کہا جاتا ہے وہ بھارت نے اس سے بیس بلین ڈالرز کے خرید لیے کچھ آر کے قریب سسٹم خریدے گئے ٹھیک ہے سر عالمی برادری کے یہ بڑی وجہ ہے یہ بتا ہے مسلم امہ کیوں خوابش ہے سر معاملے پر دیکھیں وہ مسلم امہ کا بھی یہی ایشو ہے میں نے کل بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ جو پیٹرل بھارت یوز کرتا ہے اس کا بیس پرسنٹ سے زائد جو ہے وہ سعودی عربیہ سے آتا ہے پچیس لاکھ کے قریب جو بھارتی باشندے ہیں وہ وہاں پہ ملازمتیں کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں اگر سعودی عربیہ ایک دفعہ صرف کہہ دے کہ میں ان پچیس لاکھ افراد کو نکالتا ہوں اگر کشمیر کے حوالے سے کوئی پیس فول جو ہے ریزولف جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے شو نہیں کیا گیا تو اس سے دیکھ لیے گا کتنا پریشر آئے گا باقی بہت سارے دوسرے ستاون مسلم ممالک ہیں تمام کے تمام کے جو ہیں اپنے اپنے سٹیکس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کشمیر کے حوالے سے ہمیں ہر طرف عاصف دورانی صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے عاصف صاحب لیکن 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 مسلم جو جی جی سر مختصر لیکن او آئی سی کی جانب سے آج جو کانٹیکٹ گروپ کا ازلاس تھا جس میں شاہ محمود قریشی نے بھی شرط کی ہے جدہ میں اس نے تشویش کا اظہار ضرور کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر جو بھارت ہے اس کو اس طرح جاری ہے کہ وظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ملکو 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 عالمی ضمیر تو خاموش ہے ہی مسلم دنیا کیوں خاموش ہے وہاں سے بھی کوئی بہت زیادہ اتنی آواز ہے نہیں اس معاملے کو لے کر عاصف دورانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی 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 سر ہلو جی دیکھیں کل تک تو ہم اور آپ بھی خاموش تھے عالمی ضمیر تو بات کی بات ہے کل تک تو ہمیں جب تک یہ ایناؤنسمنٹ نہیں ہوا تھا ابروگیشن آف آرٹیکل 370 تو ہم سب خاموش تھے یہ ایسا ہے کہ جب ایک واقعات ہو جاتے ہیں اس کے سلسلے میں پھر اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے عالمی برادری کا جو رد عمل ہے وہ اس وقت ہو گا سر پاکستان ہر فورم پر معاملے کو اٹھا رہا تھا یو این کا فورم ہو خاص طور پر اگر مدشتہ ایک سال کی بات کر رہے جو اس معاملے کو اٹھایا رہا تھا پاکستان خاموش نہیں تھا پاکستان صفارتی صدا پر بھی کوشش کر رہا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر ہڈا گا بات کر رہا تھا خاموش سے مطلب آپ انداز میں اس کو کہنا چاہ رہے ہیں میں اس انداز کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں اور وہ اپنے مفادات کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے بنسبت اس کے کہ پاکستان کا کیا موقف ہے یا انڈیا کا کیا موقف ہے اور ظاہر ہے جن ممالک کے درمیان میں آپس میں تجارت ہے تجارت میں بڑی برکت ہے اور اس کی اہمیت ہے اور اس کا جو ایک پولٹیکل میسیجنگ جاتا ہے وہ بھی ہم سب پہ آیا ہے ہے جی ٹھیک ہے ایک 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 نمی جو ہے اترکر بان 2.7 تریلون ڈالر کا ہے ہمارا جو ہے اس کا 1.10 تین پہ رہا ہے تو اس کی جو ایک بھارت کی جو بھارت کی اوس کی اہمیت کو اجا کر کے لیکن لیکن ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرکی نہیں ہے کہ بھارت کو کھولی چھوٹی دے دی جائے اور اس کا جیسے پہلے عرض کیا پرامنسٹر نے برپور انداز میں اس کا عیادہ کر دیا ہے اور انہوں نے ان کو باقی دنیا کو بھی بتا دیا ہے ٹھیک ہے سر آجے پڑھتے ہیں میں آپ کا ہی پہلے جواب لینے چاہوں گا بلاول بھٹو صاحب نے شکوا کیا ہے کہ حکومت نے اس معاملے پر کوئی قانون سازی نہیں کیا کیا قانون سازی ہو سکتی ہے سر اور کیا ہونی چاہیے میں سمجھا نہیں قانون سازی سے کیا مراد ہے آپ کس قسم کی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں یہی میرا سوال ہے مطلب یہ سوال واضح نہیں نہیں قانون سازی آپ کس سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں کیا قانون بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ اس وقت جو پولٹیکل مسئلہ ہے جو کشمیر کا جس کا فیصلہ ہونا ہے جس کے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں جس پہ ابھی عمل نہیں ہوا ہے بھارت ایک غاصب ہے غاصبانہ رول ہے اس کا تو اس پہ آپ سیولائز دنیا میں جب آپ ڈپلومیٹیکلی کوئی مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایک سیولائز نومز ہوتے ہیں جس کا پروٹیس کرنے کا انداز بھی سیولائز ہوتا ہے ہم نے کوئی سٹریٹ کے لوگ تو نہیں ہے کہ سٹریٹ میں جا کے جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیں گے تو ہم یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کوئی وہ ہم نسیم حجازی کے ناول کی بیس پہ نشات سانیہ مسلم امہ اور ان چیزوں کی جو باتیں کر کے اپنے لوگوں کو جو ہے بے اوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ جو ہے ریالیٹی کی طرف آئیے گراؤنڈ ریالیٹیز یہ ہیں کہ اس وقت بھارت نے جو اقدام اٹھایا ہے وہ اصل میں اس پہ گراؤنڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کشمیروں پہ ویسے ہی زندگی تنگ ہے تو اس پہ جو ہے یہ آرٹیکل تری سیون زیرو کا چلا جانا ہے یا رہنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل فرق اس وقت پڑے گا جب کشمیریوں کا جو ہے رائٹ ٹو سرپ ڈیٹرمنیشن وہ آنر ہوگا وہ کب ہوگا یہ ٹائم لگتا ہے عبداللہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کی اس بیان کو لے کر میری بات سن لے چائنہ نے مکاو کے واپسی کے لیے ساڑھے تین سو سال انتظار کیا آنکان کے لیے ڈیڑھ سو سال انتظار کیا قوموں کی تاریخوں میں یہ جو ہے جو سنو سال ہیں یہ ازد کی اہمیت ہے لیکن اس کے لیے سٹرگل جاری رہتی یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ پاکستان نے گیو اپ کیا تو ایسا تو نہیں ہوا یہ چیزیں تو سٹرگل چل رہی ہیں آج جو ہے اگر ہمارے اقتصادی حالات کمزور ہیں کل کو نہیں ہوں گے اور اگر انڈیا جو ہے اپنی سازشیں کر رہا ہے یا جو کر رہا ہے تو اس کا موت اور جواب بھی ملے گا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے گیو اپ کر دیا اگر ہم اس بڑے انڈیا سے جو ہے ہم آزادی حاصل کر سکتے تھے ہم اس آزادی کو مینٹین بھی رکھ کر سکتے بے تین سر زبردہ سپورٹ آپ نے اٹھا ہے عبداللہ صاحب آپ کیا کہیں گے بلاول بھٹو صاحب کے خاص طور پر اس بیان کو لے کر کہ قانون سازی ہونی چاہیے اس معاملے پر کیا قانون سازی ہونی چاہیے سر؟ دیکھیں یہ بات تو بڑی کنفیوزنگ ہے کہ قانون سازی کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے قانون سازی تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ پاکستان کر چکا کشمیر کو اس نے اپنا حصہ بتایا اور یہ کیس جو ہے خود نہرو لے کے گیا اب اس کے پر مزید کیا قانون سازی ہونی چاہیے ہے میرے خال میں یہ ذرا کنفیوزنگ سی سٹیٹمنٹ ہے بلاول صاحب کی جانب سے لیکن جیسے کہ آمبیسٹر صاحب نے آصف دورانی صاحب نے کہا کہ اقتصادی حالت تو پھر یہ بتا دیں کہ اقتصادی حالت طالبان کی بہت اچھی ہے جو وہ امریکہ سے جنگ جیت گئے یا ریاست مدینہ کی اقتصادی حالت بہت بہترین تھی جو انہوں نے جو ہے وہ باقی مار کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہمیشہ جو ہے نا وہ ممولہ اور شہباز آپس میں لڑتے ہیں دنیا کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ جو آپ اگر کسی کے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں تو وہ آپ کو بلیک میلر جو ہے وہ بلیک میل کرتا چلا جاتا ہے بات یہ ہے کہ دھاڑے تین سو سال کی بات نہیں ہے ہم ایک ہزار سال بھی جو ہے وہ آہ انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بشرت ہے کہ ہماری ڈائریکشن درست ہو اگر ہماری ڈائریکشن کے اندر ایسے مختصر سون کی دیگر سر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے گیو اپ نہیں کیا جیسے آصف دورانی صاحب نے کہا واضح طور پر جی دیکھیں پاکستان نے کیوں نہیں گیو اپ کیا جی بلکل پاکستان نے گیو اپ کیا پاکستان نے اگر گیو اپ نہ کیا ہوتا تو پھر یہ امریکہ کی یا دنیا کی یا انڈیا کی جرت ہو سکتی تھی اگر پاکستان پاکستان نے اگر گیو اپ کیا ہوتا تو پارلمنٹ کے جوائنٹ سیشن کور کمانڈرز کانفرنس اوائی سی کا جلاس پلانا دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں گیو اپ کرنے سے ایک مراد میری یہ ہے کہ آپ نے کہیں ویکنس شو کی ہے اگر یہ ویکنس نہ شو کی ہوتی تو ایک ایسے وقت میں جب امریکہ جو ہے وہ آپ کے دھانے کے اوپر آپ سے جو ہے وہ تعاون کی جو ہے وہ درخواست کر رہا ہے دوسری طرف جو چین کے ساتھ آپ کے اقتصادی معاملات بہتر ہو رہے ہیں ایسے وقت کے اندر پھر یہ فیصلہ آ جانا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امریکہ نے آپ کو پیٹ پہ چھوڑا گھوپا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ یہ ایک فیصلہ تو ہوا یہ صرف کہہ دے نا امبیسٹر صاحب جو جیسے کہہ رہے ہیں بسد احترام لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میتنے صاحب آپ کبھی مختصر رسپونڈ لائے ہیں فرق اگر نہ پڑتا تو یہ حالات ایسے نہ ہوتے بلاول صاحب کے اس موقع سے کتنا ایگری کریں گے انہوں نے کہا حکومت میں معاملے پر کوئی قانون سازی نہیں کی کیا قانون سازی ہو سکتی ہے کیا ہونی چاہیے صاحب جواد میرا رہیت سال کے اس حوالے سے قانون سازی ہو سکتی ہے چونکہ یہ بائی لیکٹرل ایشو ہے اور میرے سامنے یہ شملہ معاہدہ پڑا ہوا ہے اس کی جو کلوز اس کا ٹو ہے فائیو ہے اور سیون ہے یہ سارے یہ ہی بتا رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پیس پول طریقے سے حل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اس کو بائی لیکٹرلی حل کیا جائے گا لہور ڈیکلیریشن ہے میرے پاس جو سیکنڈ فیبری نائنٹین نائنٹین نائن میں ہوا لہور میں ہوا اس کے بھی تمام کلوز جو کلوز تھری ہے فور ہے سیون ہے وہ سارے بتاتے ہیں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے یا پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنے بھی تصفیہ طلب مطالبات معاملات ہیں ایشوز ہیں وہ تمام کے تمام جنی لیکٹرلی نہیں بلکہ بائی لیکٹرلی حل کیا جائیں گے بامی مشابت سے حل کیا جائیں گے تو اس لیے جو کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی اقدام ہے جو کہ یک طرفہ طور پر بھارت کی جانب سے کیا جاتا ہے وہ بلکل غیر قانونی ہوگا وہ بلکل غیر قانونی ہوگا شاہد نیتنا صاحب عبداللہ حمید گل صاحب عاصف دورانی صاحب آپ تینوں مہمانوں کا واشنگ پروگرام آپ نے دیکھا مسرہ کشمیر حل ہونے کے بجائے مزید گھنبیر ہوتا جا رہا ہے عالمی طاقت مسلم اممہ کی خاموشی ایک بڑا سوالیاں نشان ہے عالمی ضمیر کب جاگے گا کیا عالمی طاقت خدا نہ خاصتہ کسی بڑے سانہے کا انتظار کر رہی ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی